بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس آج کرنے والی عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ جب وہ مر گئی تو غسل دینے لگے تو توبہ توبہ سبھی بھاگ گئے میں اس وقت اپنے آفس میں تھا جو میری سیکیٹری نے کسی لڑکی کے بارے میں مجھے پتایا اس کی بات سن کر میں نے گلاس والز سامنے دیکھا تو بہت ہی موڈرن قسم کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے جدید تراش خراش کا لباس پہن رکھا تھا وہ تو پٹے سے بے نیاز تھی اس کے جسم کے نشیب و فراز صاف محسوس ہو رہے تھے جو میرے اندر ہی جان برپا کر رہے تھے اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور تب ہی مجھے سیکیٹری نے کہا کہ وہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے اس وقت میں فری تھا اور دوسری لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا جب ہی مجھے سیکیٹری کو اپنے کمرے میں بھیجنے کے لیے کہا وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی اور میری نظر اس کے وجود سے ہٹی نہیں پا رہی تھی اس سے بات کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک غریب لڑکی تھی جس سے جاب چاہیے تھی میرے آفیس میں کوئی ویکنسی خالی نہیں تھی مگر وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور میں اس کو یوں اپنے حال سے جانے بھی نہیں دے سکتا تھا میں نے اسے کل دوبارہ آنے کے لیے کہا اور اپنے منیجر سے کہا کہ اس لڑکی کے لیے کوئی سیکھ نکالے جب بھی مجھے کوئی لڑکی پسند آ جاتی تھی جب تک میں اس کے حسن کو خراج پیش نہیں کر دیتا تھا تب تک مجھے بھی چین نہیں پڑھتا تھا کافی دن سے میں کسی ایسی ہی چہرے کی تلاش میں تھا اور آج جب ایسا چہرہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو حاصل کرنے کی جستجیو میں مبتلا ہو گیا تھا میں گھر آیا تو ساتھ والے گھر سے شو شرابے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ پوش علاقہ تھا جہاں پر پڑے لکھے لوگ رہتے تھے مگر صدیق صاحب کے گھر سے اکثر شو شرابے کی آوازیں آتی تھیں اور محلے والی ان کے روئیے سے بہت تنگ تھے امی سے جب میں نے صدیق صاحب کے بارے میں پوچھا تو وہ بیزاری سے بولیں کہ یہ نجانی کیا وجہ ہے چھوٹی چھوٹی بات پر تو صدیق صاحب کو غصہ آ جاتا ہے ان کا غصہ اپنی بیوی اور بچوں پر ہی اترتا ہے اب نجانی کیا ہوا ہے جو انہوں نے اس قدر پورا محلہ سر پر اٹھایا ہوا ہے ان کی بیوی بہت شریف ہے بچے نیک ہیں جو کچھ کہتے نہیں ہیں اممہ کی بات ٹھیک تھی میں بھی اممہ کی بات سے کسی حد تک قائل تھا صدیق صاحب کی بیوی شکیلہ آنٹی بہت ہی اچھی تھی میں بھی اممہ کی بات سے مطمئن ہو گیا وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھی اور بہت زیادہ خوش اخلاق بھی تھی وہ جب بھی مجھ سے ملتی تھی تو بڑے پیار سے میری خیر خیر یہ دریافت کرتی تھی اور میں بھی ان سے مل کر اکثر مروب ہوتا تھا ان کے بارے میں امی بتاتی تھی کہ وہ سوموں سالات کی پابند تھی انہوں نے اپنی زندگی میں بیس حج کر رکھے تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا مگر صدیق صاحب کا رویہ مجھ سمجھ نہیں آتا تھا اس قدر اچھی بیوی اور فرما بردار اولاد ہونے کے باوجود بھی نہ جانے وہ کیوں ہر وقت قصے میں رہتے تھے آدھی رات تک ان کے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھی میں نے پھر ان سوچوں سے سر جھٹکا اور آج آنے والی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اس کی نشیلی آنکھیں سراہی دار گردن میں چتنا اس کے بارے میں سوچتا جارہا تھا اتنا ہی اس کے لئے مہتاب ہو رہا تھا میں بالاخر نیم کی وادیوں میں کھو گیا تھا اور جب صبح میری آنکھ کھولی تو صدیق صاحب کے گھر سے ابھی تک شور کی آواز سنائی نہیں دی رہی تھی اب کی بار میں جنجلا گیا تھا میں یہ سوچنے لگا کہ ان لوگوں نے پورے محلے کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے ہر وقت ان کے گھر سے شور شرابی کی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں اس وقت میری امی بھی نہ جانے کہا تھی اور ملازمہ سے جب میں نے امی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ صدیق صاحب کی بیوی کی وفات ہو گئی ہے اور بیگم صاحب وہیں پر گئی ہے یہ سن کر میں ششتر رہ گیا مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا صدیق صاحب کی بیوی تو بالکل فٹ پارٹ خاتون تھی اور ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں نے انہیں دیکھا تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور اب اچانک سے انہیں نہ جانے کیا ہو گیا تھا ان کی اچانک کی موت کے بارے میں سن کر مجھے بھی بہت ستمہ ہوا تھا پھر جب امی واپس آئی تو وہ رو رہی تھی امی سے جب میں نے شکیل آنٹی کی وفات کے بارے میں پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگیں کہ رات کو ہی ان کی موت واقع ہوئی ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے یہی ان کی موت کی فجہ بتائی ہے امی کی بات سن کر میں چپکا چپ رہا گیا اور امی سے کہنے لگا کہ ہارٹ اٹیک کیوں نہ ہو ایک عورت جس نے ساری زندگی شوہر کی فرما برداری میں گزاری ہے اور جو اتنی نیک اور اچھی خاتون ہے اس کے باوجود بھی شوہر نے ان کی قدر نہیں کی اور اٹھتے بیٹھتے وہ اپنی اولاد اور بیوی کو زلیل کرتے رہتے ہیں اس صورتحال میں یہ سب تو ہونا ہی تھا امی بھی اب سردہ رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ میں بھی صدیق صاحب کے سرد رویے پر حیران ہوتی ہوں ان کی جگہ پہ کوئی اور مرد ہوتا تو اتنی اچھی بیوی کی وجہ سے اپنی خوش قسمتی پر رش کرتا مگر کچھ مرد ناشکرے ہوتے ہیں جن پر کوئی بات کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی بات آئی گئی ہو گئی آج میں نے آفس میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا یوں بھی محلے میں فوتکی ہوئی تھی ان کے گھر میں ہمارا آنا جانا تھا اور ان کے بیٹوں سے میری کافی اچھی دوستی بھی تھی ایسے میں مجھے آفس میں جانا مایوب لگ رہا تھا تب ہی میں نہاد ہو کر فوتکی والے گھر میں چلا گیا تھا اور نماز جنازہ کا انتظار کرنے لگا میں جب ان کی میت کے ساتھ جا رہا تھا تو ان کے تینوں بیٹے بہت رو رہے تھے انہیں روتے دیکھ کر مجھے ان پر درس آ گیا تھا میں سوچنے لگا کہ ماں کا رشتہ بھی کیسا انوکھا ہے جو اس قدر جوان جہان مردوں کو بھی جاتے جاتے رولا گیا دوسری نظر میں نے صدیق صاحب کے چہرے پر ڈالی ان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے ان کے انداز سے لگی نہیں رہا تھا کہ انہیں شاید اپنی بیوی کے مرنے کا دکھ ہوا تھا وہ بھی کوئی نومل تاثرات کے ساتھ چل رہے تھے پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب ان کے تینوں بیٹے میت قبر میں اتارنے لگے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر طرف شور بلند ہو گیا میں قدرے پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا مجھ سے ان کے غمگین چہرے دیکھیں نہیں جا رہے تھے اور جب میں نے لوگوں کے شو شرابے کی آواز سنی تو میں بھی بوکھلا گیا اور جیسی آگے بڑھا تو آگے والے منظر دیکھ کر میں حق تک رہ گیا ان کے تینوں بیٹے بھی حیران پریشان تھے جس قبر میں میت کو دفن کرنا تھا اس قبر میں سامپ ہی سامپ اور بچھو ہی بچھو تھے اور ان کی موجودگی میں کوئی بھی شخص قبر میں میت کو اس طرح رکھ نہیں رہا تھا وہ کوئی جانے کا اندر سوچ بھی نہیں سکتا تھا سب حیران پریشان تھے یہ سب کیا ہو رہا تھا تب ہی میت کو ایک طرف رکھ دیا اور دوسری جگہ پر قبر کی کھدائی شروع کی گئی دوسری جگہ پر بھی یہی سب ہوا جیسے ہی وہ قبر کی کھدائی کر کے پیچھے ہٹتے اور میت کو قبر میں دفنانے لگتے تو دوبارہ سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا اب سب لوگوں نے حیرس سے موک کھلے کے کھلے رہ گئے شکیل آنٹی کے بارے میں سب ہی جانتے تھے کہ وہ بہت زیادہ نیک اور اچھی خاتون تھی مگر نہ جانے یہ سب کیا تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اور صدیق صاحب حیرت کا بدھ بنے کھڑے تھے وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے اور تب ہی امام مسجد نے ان کے تینوں بیٹوں اور شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کا کوئی کرز ادا کرنا تھا اور نہیں کر سکی یا کسی کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے اگر آپ کے علم میں اسی کوئی بات ہے تو آپ اس شخص کو بولیں کہ وہ انہیں معاف کر دیں ان کی بات کے جواب میں وہ چاروں خاموش تھے ان کے بیجے تو بلکل گمسم تھے جبکہ صدیق صاحب کی آنکھوں میں جیسے آگ کے شولے لہر آ رہے تھے اور ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے میری نظر صدیق صاحب کے چہرے کی طرف ہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور پھر وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑے اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور سب ان کو خاموش کروا رہے تھے ان کو بہلا رہے تھے انہیں تسلی دے رہے تھے مگر نہ جانے صدیق صاحب کا ایسا کون سا غم تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا انہیں اگر اپنی بیوی کی اتنی ہی پرواہ تھی تو انہوں نے زندگی میں اپنی بیوی کا سکت سانس نہیں لینے دیا تھا اور اب جب وہ فوت ہو گئیں اور اب وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے یہ دیکھ کر میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں اور تب ہی صدیق صاحب جذباتی انداز میں بولے جو کچھ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا میں نے اس کے لیے اپنی بیوی کو ماف کر دیا میں نے اسے ماف کر دیا ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس قبر سے تمام ساپ اور بچوں غائب ہو گئے تھے دیکھنے والے حیران پریشان تھے اور میں بھی یکٹک حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا عشاء کا وقت ہو گیا تھا ان کے تینوں بیٹوں نے اپنی ماں کی میت کو قبر میں دفنایا اور پھر وہاں سے چل پڑے تھے میں زندگی میں پہلی بار ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا شکیلہ آنٹی جس کے بارے میں سب لوگ مثالیں دیتے تھے نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کی میت کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ شخص جو ہر وقت ان کو برا بھلا کہتا رہا تھا انہیں بے عزت کرتا رہتا تھا انہیں گالیاں دیتا رہتا تھا اس نے جب اپنی بیوی کو ماف کرنے کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی اس سے یہ عذاب کیسے ٹل گیا تھا میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا علشتا جا رہا تھا اور اب میں یہ سچ جاننے کے لیے بہت بیتاب تھا گھر آنے کے بعد میں نے جب اپنی امی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئی اور کہنے لگی کہ ہم کسی کے بارے میں وہ سوک سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے نہ جانے کون اپنے اندر اپنی سوچ اور عمل میں کیسا ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے شوہر کے کسی حق کو ادا کرنے میں کوتا ہی کر دی ہو جس کی سزا کے طور پر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو امی تو یہ بات کہہ کر چلی گئی تھی مگر میرے لیے سوچ کے درباہ کر گئی تھی اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں صدیق صاحب سے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ آخر ان کی بیوی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی اور وہ مرنے کے بعد ساری دنیا کے سامنے تماشا بن کے رہ گئی تھی مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ صدیق صاحب بہت ہی زیادہ سخت مزاج کے انسان تھے اور ان کے ساتھ بات کرنا جو اشیر لانے کے متراتف تھا وہ آسانی سے کسی پر نہیں کھلتے تھے اور اتنی بڑی بات جو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی وہ بھلا مجھے کیوں بتاتے یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گیا تھا اگلے دن میں آفس میں گیا تو آج پھر وہ لڑکی میرے سامنے آ کر بیٹھ دی تھی اور میری آنکھیں اس کے حسن کو دیکھ کر خیرہ ہوتی جا رہی تھی وہ بھی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے تمام لوازمات سے آراستہ اور پیراستہ تھی اس نے بہت اچھی خوشبو کا احتمام کا رکھا تھا اور چہرے پر میک اپ تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید چارچان لگا رہا تھا میرا اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ یقینا سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہوگی مگر اس وقت تو وہ میرے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی جو وہ ایک عدا سے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تھی تو میرا دل بھی داما ڈول ہو جاتا تھا اور میرے اندر ایسے اسے حاصل کرنے کی طلب پہلے سے شدید تر ہوتی جاتی تھی مگر وہ میرے سات چوہے بلڈی جیسا کھیل کھیل رہی تھی اسے آفس میں آئے ہوئے محض دو دن ہی تو ہوئے تھے اور دو دن میں ہی اسے اپنے دام میں پھسانا اور پھر اسے دودھ میں اسے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینکنا اتنا آسان نہیں تھا مجھے سبر اور تحمل سے وقت گزرنے کا انتظار کرنا تھا اور اس دن جب میں گھر آیا تو امی شکیل آنٹی کے بارے میں ابو سے بات کرنی تھی اور ان کی بات سنکر میں چونک گیا اور وہ واقعہ پھر سے میرے ذہن میں ترو تاسا ہو گیا میں نے امی سے کہا کہ کیا ہوا کچھ پتا چلا ہے کہ آخر انہوں نے صدیق صاحب کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو ان کے اوپر یہ عذاب آیا امی کہنے لگی کہ صدیق صاحب سے تو بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے مگر وہ کچھ بھی بتانے پر رہ تیاری نہیں ہے امی کی بات سنکر میں چھپکا چھپ رہ گیا میں متجسس طبیعت کا مالک نہیں تھا اور نہ ہی کسی بات کے پیچھے پڑتا تھا مگر یہ بات ایسی تھی جس کو جاننے کے لیے میں بے تاب ہو رہا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی صدیق صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا اور شام کو میں جاغنگ کرنے کے لیے جب پاک گیا تو وہاں پر میری ملاقات صدیق صاحب سے ہوئی تھی وہ بھی ٹریک پر جاغنگ کر رہے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات پہلی سے نومل تھے اور سب سے حیرتناک بات یہ تھی کہ جب سے ان کی بیوی کی وفات ہوئی تھی تب سے کسی نے ان کی اونچی آواز تک نہیں سنی تھی ان کے بیٹے بھی بلکل خاموش سے تھے اور صدیق صاحبی خاموشی سے وقت بتا رہے تھے تب ہی میں نے انکل سے ہیلو ہائی کی تو انہوں نے خوش دلی سے میرا حال احوال دریافت کیا تھا انکل کا موراد اچھا تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو وہ مجھے تھوڑا وقت دے تھے انکل مجھے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے میں دینی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں ان سے یہ بات کیسے شروع کروں ان کی مزاج کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھتے تھے اور بندے کو دو منٹ میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا کرتے تھے جب ہی ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے وہی سوال پوچھا جو اس دن سارا محلہ ان سے پوچھ چکا تھا تو میری بات سنکے وہ چھپ کے چھپ رہ گئے کہنے لگے نہ جانے ہم لوگ کیوں دوسروں کے راز جاننے میں متجسس رہتے ہیں اس نے زندگی میں جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے سب کی اس نے سزا بھی بھگت لی ہے مگر لوگ اب نہ جانے کی اس کا یہ راز جاننے کے لیے بیتاب ہے انکل کی بات سنکر میں شرمندہ ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کون سا گناہ تھا جس کے لیے اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی عزت نہیں رکھی میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں اس گناہ سے خود کو بچانے کی کوشش کروں ہو سکتا ہے میں بھی نادانستگی میں وہی فیل سارا جان دے رہا ہوں اس بات پر انکل نے مجھے کچھ چانگتے ہوئے دیکھا اور کافی دیر وہ پر سوچ نگاہوں سے دیکھتے رہے پھر وہ نہ کہنے لگے کہ جب میری شادی ہوئی شکیلہ سے تو وہ مہد سترہ سال کی تھی بہت ناسمجھ تھی میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا مجھ پر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں تھی مجھ سے چھوٹی دو بہنیں تھی اور ان سے چھوٹا ایک بھائی تھا ان کی تعلیم و تربیت ان کی شادیاں یہ سب کچھ میرے ذمہ تھا شکیلہ کے ساتھ میری شادی میرے خاندان کی ایک عورت نے کروائی تھی اور شادی سے پہلے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی کم عمر ہے مجھے کسی بڑی عمر کی سرمجدار عورت کی ضرورت تھی جو میری مجبوریوں کو سمجھ سکے وہ گھر کی ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکے بگر جب شادی والی رات میں نے اپنی کمزن بیوی کو دیکھا تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ ان ذمہ داریوں کو نبھا بھی پائے گی یا نہیں بگر یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ بہت سمجھ دار تھی اور جلد ہی وہ ساری ذمہ داریوں کو سمجھ گئی تھی میں بھی اب اس سے بہت خوش تھا یوں بھی وہ بہت خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر ہی وہ میرے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گئے سرتا تھا اور میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے شکر میں رہتا تھا کچھ وقت کے بعد میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرتی اور بھائی کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دینے لگا میکر نہ جانے کیوں میرا بھائی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا وہ بمشکل پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوتا تھا اور یہ بات میرے لئے کسی صدمے سے کم نہیں تھی میں نے اس کے لئے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا مگر اسے جیسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا جب میں اسے باز پرس کرتا تو میری بیوی ہمیشہ اس کی مدد کو آ جاتی اور کہتی اس نے آپ کے ساتھ کاروبار ہی سمالنا ہے آخر آپ اس کے ساتھ اتنی سکتی سے کیوں پیش آتے ہیں زیادہ تعلیم حاصل کر کے اس نے کرنا بھی کیا ہے اس نے کونسا نوکری کرنی اس کی بات سن کر میں ہاموش ہو جاتا تھا اللہ نے یکے بعد دیگریں مجھے تین بیٹھے عدا کر دیئے تھے جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ خوش تھا کہ مجھے اولاد جیسی نعمت حاصل ہو گئی ہے ایک دن میری ملازمہ نے مجھے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو ملازمہ کا یہ انداز میں میں چونگ کیا میں نے اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا اور تب ہی وہ کہنے نے کی کہ آپ اپنی بیوی اور بھائی کی طرف سے آنکھیں کھولی رکھیں اس کی بات سنکا میں ہفتہ ہو کے رہ گیا کیا مطلب کیا کہنا چہہ رہے ہیں تم مگر وہ میرے غصے کی وجہ سے ڈر کر وہاں سے چلی گئی اور اب جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی ایک دن میں جب جلدی گھر آ گیا تو میں نے ان دونوں کو انتہائی بے تکلفی کے عالم میں ایک ہی بسر پر لیٹی ہوئے دیکھا تھا تب ہی مجھے کسی گھڑ بڑ کا حساس ہوا تھا اور پھر جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے انتاظہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان پر تکلفی کچھ آگے کا تعلق ہے یہ جان کر مجھے بہت دکھوا کہ میری بیوی میری ہی بھائی کے ساتھ میری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیل رہی تھی اور ایک دن یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں ہسپتال میں پہنچ گیا تھا اور وہیں پہ ڈاکٹر نے میرے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے تھے تب ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا اور جب یہ مجھ پر انکشاف ہوا تو میں پتھر کا پتھ بن کے رہ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ جو میرے تین بیٹے ہیں وہ کس کی اولاد ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس دھوکہ دہی پر دھاڑے مار مار کے روں پھر ایک دل میں نے اپنی بیوی اور بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور تب مجھے یہ انکشاف ہوا کہ وہ بچے میری نہیں بلکہ میرے بھائی کے تھے اور وہ دونوں مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت محسوس ہونے رکھی میں اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا مگر بچوں کی وجہ سے میں اسے رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا اپنے بھائی کو تو میں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا اسے اس کا حصہ دے کر اس سے قطع تعلق کر لیا تھا وہ پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں جا کر شفٹ ہو گیا اس کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا نہ کبھی میری اس سے بات ہوئی میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے مگر جو کچھ اس نے میری پیچ پیچھے میری عزت کے ساتھ کھلوار کیا تھا میں اس کے لئے اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ایسا نہیں تھا کہ میری بیوی صرف میرے بھائی کے ساتھ ہی ان کاموں میں ملاوث تھی بلکہ وہ اکثر ملازموں کے ساتھ اور جاننے والے لوگوں کے ساتھ گناہ کبیرہ میں ملاوث ہو جاتی تھی اور میں نے اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکا تھا کبھی پیار سے کبھی مار کر مگر وہ صدری نہیں تھی اب جب بچے بڑے ہو گئے تو اس سے خود ہی ان سب چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا اور توبہ طائب کرنے لگی تھی اس کے بعد اس نے بیس حج بھی کیے مگر جو میرے دل میں اس کے لئے بدگمانی بن چکی تھی وہ کبھی ختم نہ ہو سکی اب جب میں نے اس کو اس قدر زلطہ میز سزا جھیلتے دیکھا تو تب میرے دل میں خوف خدا آ گیا تھا میں نے اسے سچے دل سے ماف کر دیا انکل کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے سمین نکل گئی تھی جو کچھ آنٹی کر رہی تھی وہ گناہ تو میں بھی کر رہا تھا میں بھی زنا جیسے گناہ کبیرہ میں ملافظ تھا اور اگر کل کو میرے ساتھ بھی ایزم ہوا تو میں کہاں جاؤں گا میں نے خدا سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اسے توبہ کی اور خود سے اہد کیا کہ آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا اس کے بعد میں نے اپنے اہد کو پورا کیا تھا اور اس گناہ سے دور رہا تھا تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کر لیجے سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ آپ اس کہانی کے متعلق اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پامان